تقویٰ کی علامتیں مختلف علامتیں ہیں اور مختلف قول ہیں اس کے بارے میں تفسیر ایک عزیزی میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قیم نہ رہے گناہ پر قیم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور بھی نہ کرے کبھی کبھار کوئی بندے ہوتے ہیں میں جناب علی تعجد پڑھتا ہوں میں فلان آماز پڑھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں غرور نہ کرے اپنی عبادت کے اوپر اور حسن بسری فرماتے ہیں متقی وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اختیار نہ کرے اور دنیا کے کنات کی ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں جانے یہ شخص متقی ہے اور ابراہیم بن عدم فرماتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ مخلوق تیری زبان سے آئیب نہ پائے اور اللہ کے فرشتے تیرے کاموں میں آئیب نہ پائیں اور پروردگار تیرے دل میں آئیب نہ پائے اس چیز کا نام تقوی ہے اور حضرت واقت ہی فرماتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح تُو اپنے بدن کو مخلوق کے لیے جناب علی مخلوق کو دکھانے کے لیے لباس وغیرہ سے آراستہ کرتا ہے فرمایا اسی طرح دل کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آراستہ کر اس چیز کا نام تقوی ہے